بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں بنا رہو سٹوپ چکن اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بنا رہو جس سٹوپ چکن کیسے بنتے ہیں سٹوپ چکن باہر سے کریسپی اور اندر سے جوسی ہوتے ہیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سٹوپ چکن ہمیشہ چکن بریسٹ سے بنتے ہیں یہ لیک سے نہیں بنتے ہیں ادھر ہم نے کچھ چند پیس لیا ہے چکن بریسٹ کا بولنس اگر چکن بریسٹ توڑا سے بڑا ہو تو ہم توڑا سے اس کو باریک کر لیں گے چوری کے ساتھ کٹ کی اس کی سایڈی بھی توڑا سے ہم کم کر لیں گے جب بھی ہم چوری اس پہ لگائیں گے بہت دیان سے اس کو کسی سیٹ سے کٹ نہ لگ جائے اگر اس کو کٹ لگ گئی تو اس سے چیز وغیرہ باہر نکل جاتے ہیں ابھی دیکھو بلکل باریک ہو گئی کٹنگ ابھی ہم چوری کس طرح لگائیں گے تو اس کو کوئی سیٹ لک نہ ہو جائے اس ٹیم چوری بہت دیان سے لگائیں گے ہو گئی جب بلکل دیکھیں اس میں جتنے تک چوری چل سکتا تھا اتنا چلا دیا اب یہ بریسٹ ہم نے کس چیز سے برنے ادھر ہم لے لیں گے چیز میرے پاس تو اس ٹیم سلائس چیز ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بلاگ پیئے تو یہ ویسی بھی ہم نے بلکل چوری کے ساتھ بھی چھوٹا چھوٹا ہو سکتے یا کدکش کے ساتھ بھی ہو سکتے اسے تونے آپ لوگ اپنی ساپ کے ساتھ ڈال سکتے ہو جتنا آپ پسند کرتے ہو سٹاپ چکن آپ بنا کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہو بہت کم ٹیم میں اتنا پیارا سا ڈش بن سکتے ہیں چلے پھر ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر مکس کرنے سے بعد ہم اسی چیز اور زیتون کو چکن بریسٹ میں ڈال کی اس کو بن کر لیں گے جتنا اس چکن بریسٹ میں آتے چیز اور زیتون تو اتنا اس میں ڈال کی اور انگلی کے ساتھ دبا کی جتنا بر سکتے تو اتنا برنا چاہیے میں یقین سے کہہ رو ایک مرتبہ کائیں گے انشاءاللہ مز آئے گا لو جی آپ سارے چکن بریسٹ بر چکے اب اس کیلئے ہم بنائیں گے مسالہ آپ ان کو ہمیں رینیشن کیلئے مسالہ لنگیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈالیں میدان اس پہ ہم نے ڈالیں دو عادت انڈے میدے میں پھر اس سے اوپر ڈالیں گے ہم دودھ نمک بھی ڈال دیا کالی میرچ پوڈر بھی ڈال دیا دلہ میرچ بھی ڈال دیا اس کو مکس کر کے اچھی طریقے سے اس سے بعد ہم ڈالیں گے چکن پوڈر پوڈر بھی ڈال کی اس کو مکس کر لیں گے لیکن یاد کرنے ازیاد سپائسی نہیں ہوتے ابھی چکن بریسٹ کو ہم نے جو چیزوں اور زیتون سے بھرکی ہم نے اسی مسالے میں ڈال دیا اب رکھیں گے ہم اس کو کم از کم دو گھنٹی جتنا در اس کو رکھیں گے اتنا اچھا ٹیسٹی ہوگا ابھی ہم نے دو گھنٹی اس میں فریج میں رکھ دیا ابھی ان کو ہم فریج سے نکال کے یہاں ہم نے لیا ہے بریٹ کرمز وائٹ بریٹ کرمز یہ بالکل فریش ہے بریٹ کرمز میں ہم اس کو رکھیں اور اس کا جو کون سا کھلا ہوا سیڈ ہے اس پہ ہاتھ زور سے رکھیں اس کو دبا لیں گے دونوں سیڈوں سے ہاتھ اسی لئے رکھیں گے اسی چیز باہر نکل نہ جائیں ان چکن کی سیڈ میں اگر سراخ ہو جائیں تو پھر یہ چکن اسی طرح نہیں بنتا ہے ہو گئی جی سارے چکن بریسٹ کو لگ گئی بریٹ کرمز ابھی ہم کوکنگ آئل ذرا نارمل آج پہ رکھیں گے زیادہ تیز بھی نہیں اور زیادہ ٹنڈہ بھی نہیں کیونکہ چکن بریسٹ موٹے ہیں اگر آگ تیز ہوگی تو یہ اوپر سے جل جاتے ہیں اندر سے کچھا رہ جاتے ہیں تو اسی لئے ہم کوکنگ آئل کو ذرا نارمل رکھیں گے ان کا فریز کرنے کا طریقہ یہی ہے چکن تیار کیا ہے لیکن پرائی نہیں کرنا ہے اس کو فریز کر لیں گے کسی ٹیم بھی میں مانا آجائے اس کو مایکرو میں گرم کر کے وہ اسی طرح کوکنگ آئل میں پرائی کریں گے یہ جتنا دن بھی پڑا ہوگی لیکن اس کا ٹیسٹ اسی طرح فریش آئے گا یہ ایک سیڈ ابھی پک چکے ابھی ہم اس کے دوسری سیڈ چینج کر رہے ہیں کم از کم اس میں آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں دونوں سیڈوں میں پکنے میں بریٹ کرمز ہمیشہ وائٹ استعمال کریں گے اور موٹے والا اگر یہ براؤن بریٹ کرمز استعمال کریں گے بلکل پورڈر تو اسی طرح سٹاپ چکن نہیں بنتا ہے یہ پھر کریسپی نہیں بنتا ہے آپ چکن بریسٹ بلکل ریڈی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چکن بریسٹ اس چیز باہر نکلنا شروع ہو گئی اور کلر بھی اتنا پیارا آیا ہے پلیٹ میں ہم ٹی شو پیپر اسی لئے رکھتا ہے یہ چکن میں اگر کوکنگ آئل ہو گی تو یہ ٹی شو پیپر یہ آئل جذب کر لے گا اور یہ ریسپی بہت سیمپل ریسپی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کا بننا انتہائی آسان ہے تو چلے اس بریسٹ کو ابھی کٹنا ہے یہ ایک بریٹ سے چار سے پانچ پیس اچھی طریقے سے بن جاتے ہیں بڑے بڑے پیسز دیکھیں کتنا پیارا اس کا اوپر سے کلر ہے اوپر سے کریسپی ہے اندر سے جوسی ہے دیکھیں یہ چیز کس طرح پہ گل رہے ماشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی